بہت برانے زمانے کی بات ہے اجین شہر میں ایک راجہ راج کیا کرتا تھا راجہ کے راج میں اجین نگری میں چین کی بنصری بجتی تھی ہر طرف خوشحالی امانداری اور انصاف کا دور دورہ تھا ریایہ اپنے راجہ اور راج گھرانے سے بہت محبت کرتی تھی جتنا ہر دل عزیز راجہ تھا اتنا ہی ہر دل عزیز راج کمار بھی تھا راج کمار اپنی رحمدلی خوشمزاجی اور ریایہ پروری کے لیے پوجا جاتا تھا ابھی اس کا راج مکمل نہیں ہوا تھا لیکن لوگوں کو اتمنان تھا کہ کل جب بھوڑے مہراج نہیں رہیں گے تب بھی اجین نگری اور وہاں کی ریایہ کا مستقبل مہراج کمار کے ہاتھوں محفوظ رہے گا راج کمار جب پیدا ہوا تھا تو جوتشیوں اور نجومیوں نے راج کمار کے اقبال اور لمبی عمر کی پیش گوئیاں گئی تھی لیکن سب ہی نے کہا تھا جوانی کے زمانے میں راج کمار کو بڑا مشکل سفر درپیش ہوگا اگر اس سے بچ گئے تو ان کی قسمت کا تارہ بلند ہی رہے گا راجہ کو لگاتار راج کمار کے فکر رہتی تھی کوئی خواب دیکھتے تو جوتشیوں کو بلا کر پوچھتے کہ کہیں اس خواب کا تعلق راج کمار سے تو نہیں ہے ایک رات راجہ نے تین خواب دیکھے پہلے خواب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک درخت ہے جس کے پتے زمرد کے ہیں پھول ہیلے کے ہیں اور پھل یاکوت ہیں لیکن وہ پیڑ رو رہا ہے اور اس میں سے خون کی بندے ٹپک رہی ہیں راجہ کی آنکھ کھل گئی بہت پریشان ہوئے بڑی مشکل سے دوبارہ نیند آئی تو انہوں نے دوسرے خواب میں دیکھا کہ ایک باغ میں چار آدمی بیٹھے شترنچ کھیل رہے ہیں کوئی جیتتا ہے نہ کوئی ہارتا ہے راجہ کی پھر آنکھ کھل گئی عجیب سا خواب تھا راجہ الجم میں پڑ گئے پھر آنکھ لگی تو تیسرا خواب دیکھا کہ ایک شہر ہے جہاں باون راجہ بیٹھے چکی پیس رہے ہیں اب آنکھ کھلی تو صبح ہونے والی تھی تینوں ہی خواب انہیں بڑے اشب لگے یعنی برے لگے اور وہ پریشان ہو گئے اس دن دربار میں انہوں نے پھر راج جوسیوں کو اور تمام شہر بھر کے نجومیوں اور خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلا کر اپنے تینوں خواب بتائے اور ان خوابوں کی تعبیر پوچھی سب نے بہت سوچ بیچار کی نجومیوں نے لکی نے کھینچی گرہ دیکھے لیکن ان خوابوں کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکا راج جوسیوں نے ہاتھ باندھ کر ارز کی مہاراج بہت خواب پیٹ کی گرانی سے بھی نظر آتے ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی راجہ نے کہا یا تو ان خوابوں کی تعبیر ہوگی یا یہ دنیا میں کہیں نہ کہیں حقیقت میں پائے جاتے ہوں گے اگر تعبیر نہیں بتا سکتے تو آنکھوں سے دکھاؤ ایسے موقعوں پر بیڑا اٹھانے کا رواج ہوا کرتا تھا پان کا بیڑا بنا کر بیچ میں رکھ دیا جاتا اور جو اس کام کو کرنے کی حمد دکھاتا اس بیڑے کو اٹھا کر کھا لیتا یہاں بھی ایسا ہی ہوا صبح سے شام ہو گئی پوری اجین نکری پریشان تھی کہ راجہ کی اس زد کا انجام کیا ہوگا کہ راج کمار نے آ کر یہ بیڑا اٹھا لیا راجہ تو حق دک رہ گیا جس بیٹے کو مصیبت سے بچانے کے لیے یہ جتن کر رہے تھے وہی بیٹا خود انہی کی زد کی بھینٹ چڑ گیا یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ خود ہی بیٹے کو اس مصیبت میں دھکیل رہے تھے جس کی پیش کوئی راج کمار کے بچپن میں جوسیوں نے کی تھی اور جس سے بچانے کی وہ آج تک کوششیں کرتے چلے آئے تھے راج کمار نے باپ کو سمجھایا فکر مت کیجئے اگر میری قسمت میں یہ لکھا ہے تو مجھے بھکتنا ہی پڑے گا ہونی کو کون ٹال سکتا ہے راج کمار نے وعدہ کیا کہ وہ ان خوابوں کے حقیقت میں آنکھوں سے دکھائے گا اور ماں باپ کے عشیرات سے کچھ نہیں ہونے دے گا راج کمار نے شاہی لباس اتار کر عام آدمیوں جیسے کپڑے پہنے اشرفیاں ساتھ لیں ماں باپ کے پیر چھوے اور اپنے چہیتے گھوڑے پر بیٹھ کر انجانی منزل کے طرف روانہ ہو گیا دن بھر سفر کرتا اور رات کو کسی بستی میں باغ میں ویرانے میں سو رہتا ایک شام وہ ایک باغ میں جا پہنچا بہت بڑا باغ تھا لیکن سب جھاڑ جھنکار بڑا تھا اندھیرہ ہونے لگا تھا اس لیے راج کمار نے تیہ کیا کہ وہ دن میں پورے باغ کا چکر لگائے گا باغ کے کونے میں کونہ تھا وہیں بیٹھ کر اس نے روٹی کھائی کونہ سے تھنڈا پانی نکال کر پیا اور ایک طرف لیٹ کر سو گیا آدھی رات گزری ہوگی کہ بڑی تیز آندھی آئی اور اس کے ساتھ ہی کسی بہت بڑے جانور کے غرانے کسی آوازیں آئیں راج کمار ایک گھنے پیڑ کے اوپر چھپ کر بیٹھ گیا تاروں کی چھاؤں میں اس نے دیکھا کہ ایک بہت ہی لمبا چوڑا کالا دیو بڑے بڑے قدم رکھتا ہوا آ رہا ہے اس کی آنکھیں اندھیرے میں لال چراؤں کی طرح نظر آ رہی تھی جب وہ کافی دور نکل گیا تو راج کمار بھی درخت سے نیچے اتر آیا ڈر کے مارے پسینے پسینے ہو رہا تھا پھر نیند نہیں آئی صبح کے قریب پھر ویسی غرہٹیں سنائی دیں تیز ہوا چلی اور دیو واپس باغ سے باہر چلا گیا جب اچھی طرح اجالہ پھیل گیا تو راج کمار نے رات کی بچوی روٹی نکال کر کھائی کوئے سے پانی نکال کر نہایا اور باغ دیکھنے چل پڑا باغ بہت بڑا تھا اور اس کے بیچوں بیچ ایک بارہ دری بنی ہوئی تھی بارہ دری میں قدم رکھا تو حقہ بکا رہ گیا پلنگ پر ایک بہت ہی خوبصورت عورت لیٹی تھی لیکن یہ کیا اس کا سر گردن سے کٹا ہوا الگ رکھا تھا اور دھڑ الگ تھا سرحانے اور پائنتی پھولوں کی چھڑیاں رکھی تھی اور اس سے بھی عجیب بات یہ کہ عورت کے سرحانے ایک پیڑ لگا تھا جس میں زمرد کے پتے ہیرے کے پھول عورت کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ان سے خون کے آنسو بہہ رہے تھے راج کمار کو اپنے باپ کا ایک خواب حقیقت کے روب میں سامنے نظر آ رہا تھا لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے اسے لگا کہ ہو نہ ہو اس دیو کا بھی اس سب سے کچھ تعلق ہے اس نے تیہ کیا کہ اس باغ میں دو چار دن رکھ کر حالات کا جہزہ لینا چاہیے جلد بازی کہیں خیل خراب ہی نہ کر دے دن بھر وہ ادھر ادھر گھومتا رہا باغ کے کچھ درختوں پر پھل لگ رہے تھے اس نے پھل توڑ کر پیٹ بھرا اور شام ہونے کے بعد ایک کونے میں جا کر لیٹ گیا آدھی رات پھر ویسی آنڈی آئی غراتے سنائی دیں دو چراغ جیسی آنکھیں دکھائیں دیں مانس گند مانس گند چلاتا وہ دیو باغ میں داخل ہوا اور بارہ دری کی طرف چلا جب وہ آگے بڑھ گیا تو راج کمار پیڑوں میں چھپتا چھپاتا وہاں پہنچا اور ایک پیڑ پر چڑھ کر چھپ کر بیٹ گیا کیا دیکھتا ہے کہ دیو نے اس مردہ عورت کی سرانے کے پھولوں کی چھڑیاں اور پائنٹی کی سرانے رکھیں اور وہ عورت زندہ ہو کر بیٹ گئی جبکہ وہ عجیب و غریب پیڑ غائب ہو گیا دیو عورت کے لیے پھل میوے مٹھائیاں لیا تھا اسے کھلانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن عورت برابر روح جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی وہ گھر جانا چاہتی ہے دیو کہہ رہا تھا اب وہ کبھی گھر نہیں جا سکتی کیونکہ وہ اسے پسند آگئی ہے اور وہ اسے اپنی رانی بنائے گا دیو نے عورت سے اپنے ہاتھ پاؤں دبوائے اور پوچھا کہ یہاں کوئی آدمی تو نہیں آیا تھا کیونکہ یہاں سے آج کسی انسان کی بو آ رہی ہے عورت نے جواب دیا یہاں کون آئے گا اور انسان تو میں بھی ہوں میری ہی بو ہوگی غرض اسی طرح صبح ہونے لگی تو دیو نے پاس رکھی ہوئی تلوار سے عورت کا سر کٹا عورت کی گردن سے خون کی بوندے ٹپ کی ان سے درخت بنا پتے لگے پھول لگے پھل لگے پھر اس نے سرانے اور پائنٹی کی چھڑیوں کی عدلہ بدلی کی اور غراتہ پھنکارتہ واپس چلا گیا اس کے جانے کے بعد راج کمار پیٹ سے اترا اور اجالہ پھیلنے کا انتظار کرتا رہا جب دن نکل آیا تو اس نے برادری میں جا کر عورت کے سرانے اور پائنٹی کی چھڑیاں بدلی تو وہ عورت اٹھ کر بیٹھ گئی اس نے حیرانی سے پوچھا تم کون ہو بھائی اور مجھے کیوں زندہ کیا میں آج سال بعد دن کی روشنی دیکھ رہی ہوں راج کمار نے جواب دیا میں ایک مسافر ہوں رات گزارنے کے لیے ادھر نکل آیا تھا رات کو دیو کو تمہیں زندہ کرتا دیکھ کر چھپ گیا تھا تم بتاؤ تم کون ہو اور اس دیو کے چنگل میں کیسے بھس گئی عورت نے کہا میں اپنے ملک کی شہزادی ہوں ایک رات محل کی چھت پر کھڑی چاندری کا لطف لے رہی تھی کہ یہ دیو وہاں سے گزرا اس نے مجھے دیکھا اور مجھے وہاں سے اٹھا لیا اور مجھے یہاں لاکر قید کر دیا یہ جادو کی تلوار ہے اور یہ جادو کی چھڑیاں ہیں جن سے مجھے روز قتل کر دیا جاتا ہے اور رات کو زندہ کر دیا جاتا ہے رات تم یہاں چھپے تھے اسی لئے وہ کہہ رہا تھا کہ اسے آدمی کی بھو آ رہی ہے اب تم شام ہونے سے پہلے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہیں بھی وہ کچھا نہ کہیں چھپا جائے راج کمار نے کہا اب میں تو تمہیں اس کی قید سے رہائی دلا کری جاؤں گا میں نے دیو کو ختم کرنے کی ترقیب سوچ لی ہے جس راستے سے دیو آتا ہے اس راستے میں اس نے ایک بہت بڑا گھڑا کھودنا شروع کیا عورت نے بھی اس کی مدد کی اپنے پاس سے پھل اور مٹھائی اسے کھانے کو دیئے شام تک بہت بڑا اور گہرا گھڑا تیار ہو گیا پھر راج کمار نے باغ سے سوکھے درخت جھانیاں اور پتھے اکٹھے کیا اور گھڑے کو ایسے بھر دیا کہ اوپر سے زمین برابر نظر آنے لگی اس کام سے فارغ ہو کر وہ نہایا اس نے اور عورت نے مل کر کھانا کھایا پھر راج کمار نے جادو کی تلوار سے عورت کا سر کاٹ کر چھڑیاں بدلیں جب درخت تیار ہو گیا تو وہ واپس وہیں آ گیا جہاں گھڑا کھودا تھا پاس ہی ایک پیڑ پر چڑھ کر بیٹھ گیا آدھی رات ہوئی تو ویسی آنڈی آئی اور شور مچاتا مانس کند مانس کند چلاتا ہوا دیو آیا جیسے ہی گھڑے پر اس کا پاؤں پڑا ایک حیبت ناک جیک کے ساتھ وہ گھڑے میں گر گیا راج کمار نے فوراں پیڑ کے اوپر سے دیا سلائی جلا کر سوکھے پتوں پر پھینکنی شروع کر دی دیکھتے ہی دیکھتے زبردست آگ بڑک اٹھی اس پر دیو کے چیخنے کے شور سے سارا جنگل گونج اٹھا دیری دیری اس کی چیخیں کمزور پڑنے لگیں آخر کار دیو کا کام تمام ہو گیا صبح تک آگ جلتی رہی صبح کو راج کمار نے عورت کو زندہ کیا اور دیو کے مرنے کی خوش خبری سنائی عورت کی خوشی کی کوئی حد نہیں تھی اس نے راج کمار سے کہا تم نے مجھے اس دیو کی قیت سے آزاد کروا کر عظیم احسان کیا ہے آج سے تم میرے بھائی ہو جو چاہو مانگ لو راج کمار نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے یہ تلوار اور یہ چھڑیاں میں لے جا رہا ہوں تمہیں بس یہ کرنا ہے کہ ایک بار میرے باپ کے سامنے مر کر دکھانا ہوگا کہ وہ درخت بن سکے اور میرا باپ اسے دیکھ سکے عورت نے کہا بھائیہ تم جب بلاؤ گے میں چلی آؤں گی عورت وہاں سے اپنے شہر چلی گئی اور راج کمار اپنے راستے چلا اپنے باپ کے ایک خواب کو آنکھوں سے دکھانے کا انتظام کر لیا تھا اب اگلے کے منصوبے پر عمل کرنے لگا بہت دن ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد ایک شام پھر ایک اجاڑ باغ میں رات بسر کرنے کے لئے رکا یہ باغ تو پہلے سے بھی زیادہ ویران تھا سوکھے پیڑ سوکی جھانیاں جگہ جگہ سوکھے پتوں کے ڈھیر کہیں کہیں کچھ پرانی برجیاں بنی ہوئی تھی اور ایک بڑا سا چبوترا تھا جو حیرت انگیز دور پر صاف سترا تھا پہلے تو راج کمار نے سوچا کہ اسی چبوترا پر سو جائے لیکن پھر وہاں کے صفائی دیکھ کر اسے خطرہ محسوس ہوا اور وہ تھوڑے فاصلے پر ایک بڑے سے برگت کے درخت کے نیچے زمین صاف کر کے وہاں لیٹ گیا اجنبی جگہ بھائیں بھائیں کرتا ہوا جنگل سوکھے پتوں کی کھڑکڑا ہٹ کیڑے مکونوں اور جنگلی جانوروں کا ڈھر اور اندیکھی تاکتوں کا خوف نیند کہاں تھی رات بارہ بجے کے قریب یہاں بھی آندھی سے آتی بھی محسوس ہوئی پتے اڑنے لگے اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ چار گھڑ سوار ہوا میں جیسے اڑتے ہوئے وہاں اترے انہوں نے اپنے گھوڑے ایک پیڑ کے ساتھ باندھیے اور خود چبوترے پر جا کر بیٹھ گئے پھر انہوں نے شترنج کی بساتیں بچھائیں اور دو دو لوگ شترنج کھلنے لگے راج کمار چھپا ہوا دیکھ رہا تھا ساری رات گزر گئی ان میں سے کوئی جیتا نہ کوئی ہارا راج کمار نے دل میں سوچا یہی وقت ہے کہ اپنے باپ کے دوسرے خواب کو سچ کر دکھاؤں یہ موقع نکل گیا تو ہو سکتا ہے پھر کبھی ہاتھ نہ آئے وہ حمد کر کے باہر نکلا اور ان کے پاس جا کر بولا کیسے کھلاری ہو جو نہ جیت سکتے ہو اور نہ ہرا سکتے ہو ایک نوجوان کو اپنے پاس دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئے پھر غصہ میں آگ بگولا ہو گئے تو ہے کون اور تجھے حمد کیسے ہوئی ہم سے بات کرنے کی ہم میں سے ہر ایک اتنا اچھا کھلاری ہے کہ نہ ہمیں کوئی آج تک ہرا سکا اور نہ ہمیں ایک دوسرے کو ہرا سکے راج کمار بولا اگر میں ایک ایک کر کے تم چاروں کو ہرا دوں تو کیا دوگے وہ تیش میں آ کر بولے اگر تُو نے ہمیں ہرا دیا تو تیرے غلام بن جائیں گے لیکن نہ ہرا سکا یا ہار گیا تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کموں کو کھلا دیں گے راج کمار نے کہا چلو منظور ہے بسات بچھی راج کمار نے ایک ایک کر کے چاروں کو ہرا دیا وہ چاروں بولے اے آدمزاد آج سے ہم تیرے غلام ہوئے لیکن ہم انسان نہیں جن ہیں تیرے ساتھ تو نہیں رہ سکتے لیکن تُو ہمارے گھوڑوں کی دم کا ایک ایک بال لے لے جیسے ہی تُو ان بالوں کو آگ دکھائے گا ہم تیرے پاس پہنچ جائیں گے راج کمار نے وہ بال لے کر احتیاط سے اپنے پاس رکھ لیے اور وہ چانوں اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر چلے گئے راج کمار اپنے باپ کے دوسرے خواب کی حقیقت بھی پا چکا تھا لیکن جب تک تیسرے خواب کی حقیقت نہ معلوم ہو جاتی وہ گھر نہیں لوٹ سکتا تھا اگلی صبح راج کمار اپنے سفر پر روانہ ہوا ایک لمبی مسافت کے بعد وہ ایک شہر میں پہنچا سارا دن وہ شہر میں گھومتا رہا جب وہ وہاں کے راجہ کے محل کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ راج محل کے دروازے کے باہر ایک بہت بڑا نکارہ رکھا ہے اس نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ نکارہ کیسا ہے تو لوگوں نے بتایا کہ یہاں کوئی راجہ نہیں بلکہ ایک رانی راج کرتی ہے وہ بہت خوبصورت اور عقل مند ہے ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے شادی کے لیے اس کے کچھ شرطیں ہیں جو اس سے شادی کا خوش مند ہوتا ہے آ کر اس نکارے پر چوب مارتا ہے رانی اسے آ کر شرطیں بتاتی ہے رانی اسے بلا کر اپنی شرطیں بتاتی ہے اور یہ بھی کہ جو اس کی شرطیں پوری نہیں کرے گا اسے رانی کا غلام بن کر ساری زندگی چکی پیسنی پڑے گی آج تک کوئی اس کی شرطیں پوری نہیں کر سکا کیونکہ شرطیں بہت کڑی ہوتی ہیں بڑے بڑے راجہ مہاراجہ آئے اور ناکام رہے اب تک باون راجہ شرط ہار کر بیٹھے چکی پیس رہے ہیں راج کمار کو تو اپنی مراد مل گئی لیکن اس نے بھی رانی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ٹھان لی ایک سرائے میں آ کر ٹہرا ایک براہمن کے لڑکے کا بھیس بدلا اور اگلے دن جا کر اور نکارے پر زور زور سے کئی چوبے دے ماری رانی نے سنا تو اسے بہت غصہ آیا یہ کون بدتمیز ہے جو نکارہ توڑے جا رہا ہے غلاموں نے آ کر بتایا مہارانی جی ایک براہمن کا لڑکا ہے وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے رانی غصے سے لال پیلی ہو کر بولی ایک براہمن کے چھوکلے کی یہ ہے من کیا اسے پتا نہیں کہ میرے محل میں باون راجہ چکی پیس رہے ہیں جو مجھ سے شادی کرنے آئے تھے غلام نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہمارانی جی اسے سب پتا ہے وہ آپ کی شرطیں پوری کرنے کے لیے تیار ہے رانی نے گرج کر کہا اسے ہمارے سامنے پیش کرو براہمن کے بھیس میں راج کمار کو پیش کیا گیا رانی بولی تو براہمن ہے اس لیے میں تیری بیزتی نہیں کرنا چاہتی لیکن یہ سن لے کہ راجاؤں کو تو میں نے چکی پسوائی ہے لیکن تجھے تو میں ٹکڑے ٹکڑے کروا دوں گی راج کمار بولا منظور ہے رانی جی آپ شرطیں بتائیے رانی جو پردے کے پیشے بہٹی ہوئی تھی بولی پہلی شرط یہ ہے کہ لوہے کے کھمبے کو لکڑی کی کلھاڑی سے دو ٹکڑے کرنا ہے راج کمار نے کہا مجھے وہاں لے کر چلو جہاں وہ کھمبہ رکھا ہے غلام راج کمار کو ایک آنگن ملائے جہاں ایک بہت بڑا اور موٹا لوہے کا کھمبہ رکھا تھا اور اس کے پاس ایک چھوٹی سی لکڑی کی کلھاڑی رکھی تھی جو بھی رانی کی شرط پوری کرنے آتا تھا اس کھمبے کو اور کلھاڑی کو دیکھ کر حمد ہار دیتا تھا کیونکہ لکڑی سے لوہے کو کٹنا نممکن تھا راج کمار تھوڑی دیر کھڑا غور سے اس کھمبے کو دیکھتا رہا اسے چھونے کی اجازت نہیں تھی پھر اس نے خدا کو یاد کر کے کلھاڑی اٹھائی اور پوری طاقت سے کھمبے پر وار کیا کھمبہ دو حصوں میں کٹ گیا دراصل وہ کالے رنگ کے موم کا بنا ہوا کھمبہ تھا جو اتنی مہارت سے بنایا گیا تھا کہ ہو بہو لوہے کا لگتا تھا لیکن راج کمار کی تیز نظر نے اسے پہچان لیا اور یہ شرط جیت لی جتنے لوگ وہاں موجود تھے وہ احران رہ گئے راج کمار بولا مارو نکاب پر چوب میں پہلی شرط جیت گیا نکارہ زور زور سے بجنے لگا اور رانی کا غصے سے برا حال تھا کہ کوئی راجہ مہاراجہ جو کام نہیں کر پایا وہ اس برامن کے چھوکرے نے گھر دکھایا راج کمار کو رانی کے سامنے پیش کیا گیا رانی نے کہا دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے ایک رات میں چار بار بولنے پر مجبور کر دو اس شرط کے لیے تم رات کو آنا میں اپنے تخت پر پردے میں بیٹھوں گی تم مجھے مخاطب بھی نہیں کرو گے نہ دیکھنے اور چھونے کی حمد کرو گے پردے کے باہر بیٹھ کر مجھے بولنے پر مجبور کرنا ہے راج کمار واپس سرائے میں چلا گیا اور ایک ویران جگہ پر جا کر اس نے ان گھوڑ سواروں کے گھوڑوں کے بالوں کو آگ دکھائی وہ چاروں جن آ موجود ہوئے کیا حکم ہے بالک؟ راج کمار نے انہیں ساری بات بتاتے ہوئے کہا کچھ ایسا کرو کہ رانی کو رات میں چار بار بولنے پر مجبور ہو جانا پڑے انہوں نے کہا یہ کیا مشکل ہے ہم چاروں جا کر رانی کے آس پاس چھپ جائیں گے ایک سر کے تخت کے پائے میں ایک اس کے پاندان میں ایک اس کے تخت کے پردے میں اور ایک اس کے چندن ہار میں تم رات کو باری باری ہم سے بات کرنا باقی ہم سمال لیں گے چاروں جن غائب ہو گئے تو راج کمار واپس سرائے میں آیا اور کھا پی کر سو گیا شام کو نہا دو کر برہمنوں جیسی دھوتی کرتا پہنا ماتھے پر لمبے لمبے تلک لگائے اور گلے میں ہار ڈال کر تیار ہو گیا رات کو رانی کے محل میں پہنچا رانی اپنے کمرے میں اپنے تخت پر بیٹھی تھی اور چاروں طرف پردے لٹک رہے تھے پاس ہی ایک کرسی پڑی تھی راج کمار اس پر بیٹھ گیا تھوڑی دیر چپ رہا پھر تخت کے پائے سے مخاطب ہو کر بولا اے ان بولا دیورانی کے تخت کے پائے رانی ہم سے کیوں بولیں گی تم ہی کچھ بات کرو کہ رات کٹے تخت کا پائے بولا کیا بتاؤں یار جب سے تم نے اسے ایک شرط میں ہرایا ہے اسے چین نہیں ہے کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے کبھی سوان ادھر سے پھینکتی ہے کبھی ادھر پٹکتی ہے ہم پائےوں کا تو برا حال ہے اگر تم ساری شرطیں جیت جاؤ تو اسے مزہ چکھانا راج کمار بولا نہیں ایسی بات مت کرو جس سے رانی کو غصہ آ جائے ایسی بات کرو کہ رات کٹ جائے پائے میں سے آواز آئی ایسی بات ہے تو چلو آج میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں بہت پرانی بات ہے کسی شہر میں چار دوست رہتے تھے ایک سنار کا لڑکا ایک بڑھائی کا لڑکا ایک درزی کا لڑکا اور ایک راجہ کا لڑکا راجہ کو اپنے بیٹے کی چھوٹے لوگوں سے دوستی پسند نہیں تھی لیکن اس کے بیٹے کو اپنے دوستوں سے اتنا پیار تھا کہ وہ مانتا ہی نہیں تھا ایک بار راجہ کا بیٹا راجہ سے چھپ کر اپنے تینوں ساتھیوں کے ساتھ شکار پر نکل گیا جنگل میں چاروں دوست راستہ بھٹکے رات ہو گئی تو چاروں پریشان ہو گئے راجہ کے بیٹے کو فکر یہ تھی کہ راج محل میں اس کی تلاش ہو رہی ہوگی باقی تینوں کو یہ فکر کہ رات کو کوئی جنگلی جانور آ کر ان کا صفایہ نہ کر جائے آخر یہ تیہ ہوا کہ سارے رات چاروں ایک ایک کر کے باری باری پہرا دیں گے اور تین دوست ہوئیں گے اس طرح چاروں کو نیند بھی مل جائے گی اور پہرا بھی ہو جائے گا سب سے پہلے جاگنے کی باری بڑھئی کے بیٹے کی تھی اسے نیند آنے لگی تو اس نے سوچا کہ کوئی کام کروں تاکہ نیند بھاگ جائے اس کے اوزاروں کا تھیلہ اس کے پاس تھا اس نے جنگل میں سے لکڑی لی اور اپنے اوزاروں سے اس لکڑی کی ایک گڑیا بنا دی اس کا پہرا دینے کا وقت ختم ہو رہا تھا تو اس نے درزی کے بیٹے کو جگہ دیا اٹھو اب تم پہرا دو میں سونے جا رہا ہوں درزی کے لڑکے نے دیکھا کہ بڑھئی کا لڑکا تو اپنا ہنر دکھا گیا لاہو اب میں بھی اپنا ہنر دکھاؤں اس کے جھولے میں بھی سلائی کا سمان پڑا ہوا تھا اس نے اپنی کمیز اتاری اور اسے کاٹ کر گوڑیا کے لیے کپڑے سیئے اور اسے پہنا دیئے اتنی دیر میں اس کا پہرا دینے کا وقت ختم ہو گیا اس نے سنار کے لڑکے کو جگایا اور خود سونے چلا گیا سنار کے لڑکے نے سوچا کہ ان دونوں نے تو اپنے اپنے ہنر دکھا دیئے اب مجھے اپنا ہنر دکھانا چاہیے اس کے تھیلے میں بھی زیور بنانے کے عزار تھے اور اس نے گلے میں سونے کی زنجیر پہن رکھی تھی اس نے جھٹ جنگل سے لکنے اکٹھی کر کے آگ جلائی اور اپنی زنجیر پگلا کر گڑیا کے لیے زیور بنائے اور اسے پہنا دیئے پھر اس نے راجہ کے لڑکے کو پہرا دینے کے لیے اٹھا دیا راجہ کے لڑکے نے دیکھا کہ اس کے تینوں دوستوں نے اپنے اپنے ہنر دکھا دیئے مجھے تو کوئی ہنر آتا ہی نہیں میں کیا کروں صبح وہ تینوں دوست میرا مزاق اڑائیں گے اس سے تو اچھا ہے کہ میں اپنی جان ہی دے دوں اس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار سے اپنا گوشت کاٹ کر کر سنار کی جلائی ہوئی آگ میں ڈالتا جاتا اور روتا جاتا تھا اتنے میں خدا رسیدہ بزرگ ادھر سے گزرے انہوں نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو خودکشی کرنا تو گناہ ہے راجہ کے لڑکے نے کہا بابا میں کیا کروں میرے تینوں دوستوں نے اپنا ہنر دکھا دیا مجھے کچھ آتا نہیں صبح وہ یہ مجھ پر ہسیں گے میرا مزاق اڑائیں گے میں یہ زلت برداشت نہیں کر سکتا ان فقیر صاحب نے اللہ سے دعا کی اور اس کڑیا میں جان پڑ گئی وہ جیتی جاگتی بچی میں بدل گئی تخت کے پائے نے کہانی ختم کر کے راج گمار سے پوچھا راج گمار نے جواب دیا سب سے اچھا کام بڑھئی کے لڑکے نے کیا جس نے گڑیا بنائی پایا بولا نہیں سب سے اچھا کام درزی کے لڑکے نے کیا جس نے گڑیا کا تن ڈھک دیا دونوں میں کرمہ گرم بحث ہونے لگی آخر رانی سے رہا نہ گیا اور اس نے تخت کے پائے پر چھڑی مارتے وہ کہا بے وکوفو اس کا نام کوئی نہیں لے گا جس نے گڑیا میں جان ڈلوا دی راج گمار نے زور سے آواز لگائی مارو نکارے پر چوب ان بولا دیو رانی ایک بار بول دی رانی بولنے کو تو بول پڑی لیکن اب پشتا رہی تھی اور غصے میں بل کھا رہی تھی پھر راج گمار نے رانی کے پاندان کو مخاطب کیا رانی کے پاندان رانی تو ہم سے کیوں ہی بات کریں گی تم ہی کوئی بات کرو کہ رات کٹے پاندان میں بیٹھ ہوا جن بولا اے بھائیہ کیا بتاؤں جب سے تم شرطیں جیتنے لگے ہو تب سے میری تو شامت آئی ہوئی ہے سب سے زیادہ غصہ تو رانی مجھ پر ہی اتار رہی ہے کبھی اٹھا کر پٹکتی ہے کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے میرا جوڑ جوڑ درد کر رہا ہے تم اگر ساری شرطیں جیت جاؤ تو اپنی باندی بنا کر رکھنا راج گمار نے کہا ایسی باتیں مت کرو جس سے رانی ناخش ہو ایسی باتیں کرو جس سے رات کٹے پاندان بولا چلو میں بھی ایک کہانی سناتا ہوں بہت پرانی بات ہے کہ اس شہر میں ایک راجہ راج کرتا تھا راجہ کی ایک ہی بیٹی تھی بہت سندر بہت اقل مند راجہ کی خواہش تھی کہ راج گماری کی شادی کسی اصلی راج گمار سے ہو یعنی ایسا راج گمار جس کے خون میں کہیں سے کہیں تلق کوئی ملاوٹ نہ ہو اصلی راج گمار پھول کی طرح نازک اور حساس ہوتا ہے جو ایسی چیزیں بھی محسوس کر لیتا ہے جو عام آدمی محسوس نہیں کر سکتا راج گماری کے لیے بہت سے راجہ مہراجاؤں کے رشتے آئے لیکن راجہ کسی سے بھی مطمئن نہیں ہوا آخر میں تین راج گمار ہیں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اصلی راج گمار ہیں ان کی رگوں میں خالص شاہی خون دوڑ رہا ہے راجہ نے ان کی جانچ کرنے کا فیصلہ کیا اس نے ان تینوں کو الگ الگ محل کے تین نہائیت سجے سجائے آرام دیکھ کمروں میں ٹھہرایا تھا جہاں ریشم کا بچھونا نرم اور گدے دار بستر تھے ہر طرف سکون اور خاموشی بھی اور ہر طرح کا آرام تھا صبح جب تینوں راج گمار دربار میں پہنچے تو راجہ نے پوچھا کہی اشہزادے رات کو نیند کیسے آئی سب سے بڑی عمر والے راج گمار نے کہا میں رات بھر بدبو کے مارے نہیں سو سکا ساری رات سر کے درد سے ترپتا رہا آپ نے جو ریشم کا بچھونا بچھایا تھا نا وہ بدبو میں بسا ہوا تھا راجہ حیران رہ گیا اس نے نوکروں سے کہا کہ وہ ریشم کی چادر اٹھا کر لاؤ جس پر راج گمار سوئے تھے چادر لائی گئی سارے درباریوں نے سے سنگا لیکن اس میں اتر کی خوشبو آ رہی تھی کسی کو کوئی بدبو نہیں آئی اس دکاندار کو بلا کر پوچھا کہ ریشم اس نے کہاں سے لی اس نے بنکر کا پتہ بتایا اس بنکر کو بلایا گیا تو اس نے ریشم اکٹھا کرنے والے کا پتہ بتایا ریشم والے نے اس جگہ کا پتہ بتایا جہاں کے درختوں سے اس نے ریشم اکٹھا کیا تھا وہاں آدمی بھیجے گئے تو پتہ چلا کہ ان پیڑوں سے دو سو کوس کے فاصلے پر گندے پانی کا ایک نالا بہتا تھا جس کی وجہ سے شاید اس ریشم میں کہیں بدبو آ گئی ہو جو اتنے ہاتھوں اور مرحلوں سے گزرنے کے بعد بھی راج کمار کو اتنی تیز لگی کہ اس کے سر میں درد ہو گیا اور وہ رات بھر نہیں سو سکا درباری بول اٹھے واقعی یہ سچا راج کمار ہے پھر راجہ نے دوسرے راج کمار سے پوچھا کہ اسے کیسی نیند آئی راج کمار نے کہا میں رات بھر نہیں سو سکا آپ کے محل میں اتنا شور تھا ساری رات جاگدار اور بخار ہو گیا راجہ نے محل کے دروغہ سے پوچھا کہ راج کمار کے کمرے کے پاس کیسا شور تھا سب سر جوڑ کر بیٹھے کیونکہ رات کو تو ہر طرف ایسی خاموشی تھی کہ پتہ تک نہیں چلا تھا بڑی چھان بین کے بعد پتہ چلا کہ محل کے باغات میں سے ایک باغ میں رات کو فوارہ چلتا رہ گیا تھا اس کے پانے کے گرنے کی آواز کے شور سے راج کمار کو بخار ہو گیا درباری پھر چلا اٹھے یہی اصلی راج کمار ہے پھر بادشاہ نے تیسری اور سب سے چھوٹے راج کمار سے پوچھا کہ اسے رات کیسی نیند آئی راج کمار نے کہا آپ کے بستر میں ایک کانٹا تھا جس کی چوبن سے میں رات بھر کروٹے بدلتا رہا جو حصہ کانٹے پر ٹکتا وہیں زخم بن جاتا راج کمار نے اپنی پیٹ کھول کر دکھائی جس پر جگہ جگہ کسی بل کھائی ہوئی چیز کے نشانات زخم کی شکل میں بنے ہوئے تھے راجہ فوراں لوگوں کو لے کر راج کمار کی خوابگاہ میں پہنچے غلاموں نے چادر ہٹا کر دیکھا چادر کے نیچے بہت ہی نرم روئی کے بیس گدے بچے تھے لوگ ہر گدہ ہٹا اٹھا کر اس پر ہاتھ پھیر کر دیکھتے رہے کہیں کچھ نہیں ملا آخر انیسویں گدے کے نیچے ایک بل گھایا ہوا چھوٹا سا بال جپکا ہوا تھا بلکل ویسا ہی جیسا راج کمار کی پیٹ پر زخم کا نشان تھا لوگ چلا اٹھے کہ یہی اصلی راج کمار ہے پاندان نے اتنی کہانی سنانے کے بعد راج کمار سے پوچھا اچھا بتاؤ تمہارے خیال سے راجہ نے تینوں میں سے کس کو اصلی راج کمار مان کر اس سے اپنی بیٹی کی شادی کی برہمن بنے راج کمار نے کہا جس کو ریشم میں سے بدبو آئی تھی وہی اصلی راج کمار تھا پاندان بولا نہیں میرے خیال سے تو وہ اصلی راج کمار تھا جسے میل بھر دور سے آتی فوارے کی ہلکی سے آواز کے شور سے بخار چڑھایا تھا دونوں میں گرما گرم بحث سنے لگی رانی بھول گئی کہ اسے خاموش رہنا تھا جھلا کر پاندان کو پٹکا اور بولی کمبخت تجھے بھی آج ہی بولنا تھا اس کا نام کوئی نہیں لے گا جس کی پیٹ پر انیس گدوں کے نیچے دبوے وال سے گھاؤ پڑ گئے ان دونوں کی شکایت تو سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر بھی ہو سکتی تھی لیکن چھوٹے راج کمار کے گھاؤ تو سارے دربار نے دیکھے رانی بولی اور راج کمار نے خوشی سے اچھلتے ہوئے آواز لگائی مارو نکارے پر چوب رانی دوسری بار بھی بول دی تم رانی اپنی جلد بازی پر بڑی شرمدہ ہوئی لیکن اب کیا ہو سکتا تھا تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد راج کمار نے رانی کے تخت کے پردے کو مخاطب کیا بھئی تم ہی کچھ بات کرو کہ رات کٹے پردے میں سے آواز آئی ارے بھائی کیا بات کروں میری تو آج شامت آ رہی ہے جیسے جیسے رانی ہارتی جا رہی ہے اپنا غصہ ہمارے اوپر ہی نکال رہی ہے تم جیت جاؤ تو اس کی چوٹی کٹ دینا راج کمار نے کہا نہیں نہیں ایسی بات مت کرو جسے رانی کا دل دکھے ایسی بات کرو جسے رات کٹ جائے پردہ بولا چلو تم کہتے ہو تو ٹھیک ہے میں بھی تمہیں کہانی سناتا ہوں کسی شہر میں ایک بڑائی رہتا تھا اس کے ایک ہی لڑکا تھا ہر باپ کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کا بیٹا اس کے کام میں ہاتھ بٹائے اس کا کام سنبھالے لیکن لڑکا ایک نمبر کا کاہل اور نکمہ تھا دن بھر پڑا پڑا پلنگ توڑتا رہتا یہ شہر میں آوارہ گردی کرنے نکل جاتا باپ زیادہ کہتا سنتا تو کئی کئی دن گھر نہ آتا ماں باپ دونوں پریشان تھے بڑھا پے میں باپ کام کرتا ہے اور جوان بیٹا پڑا سوتا رہتا ہے محلے والوں نے بڑائی کو مشورہ دیا کہ لڑکے کی شادی کر دو ذمہ داری کا بوجھ پڑے گا تو اپنے آپ صدر جائے گا چنانچہ بڑائی نے بیٹے کی شادی کر دی بہو گھر میں آگئی ایک کھانے والا اور بڑھ گیا لیکن لڑکے پر کوئی اثر نہیں ہوا اب تو اس نے گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا دن بھر بیوی کے پلو سے بندہ پڑا رہتا بیوی بھی اسے سمجھا کے تھک گئی آخر اس نے ایک دن کہا مجھے میرے میکے چھوڑا ہو ساری دنیا نکھٹو کی بیوی ہونے کا تانہ دیتی ہے مجھ سے نہیں سنا جاتا تیر نشانے پر بیٹھا اگلے دن بیوی نے کھانا پوٹلی میں باندھ کر ساتھ دیا اور نکمہ بیل گاڑی لے کر جنگل کی طرف لکڑیاں کاٹنے نکل گیا جنگل میں پہلے تو ادھر سے ادھر گھومتا رہا دوپہ رہو گئی تو کھانا کھایا جھرنے کا تھنڈا پانی پیا اور ایک پیڑ کی چھاؤں میں پڑ کر سو گیا شام کو اٹھا تو دیکھا کہ جتنے بھی بڑھائی لکڑی کاٹنے آئے تھے گاڑیاں بھر بھر کر گھر لوٹ رہے اور اس کا مزاک اڑا رہے تھے وہ خود ایک پیڑ کے پاس جا کر پوچھتا پھر رہا تھا کہ اے پیڑ تجھے کاٹوں اے پیڑ تجھے کاٹوں شام ہو گئی وہ جنگل میں اکیلا رہ گیا آخر رات کے لگ بک ایک پیڑ سے آواز آئی ہاں مجھے کاٹ اور میری لکڑی کا پلنگ بنا کر سونے کے سوہ لاکھ سکھے کا بیچنا اس سے کم پر مت بیچنا لڑکے نے پیڑ کاٹنا شروع کیا اور آدھی رات کو لکڑی لے کر گھر پہنچا اس کے ماں باپ اور بیوی پریشان تھے باپ جس سے بھی پوچھنے گیا اس نے جواب دیا کہ تمہارا لڑکا تو ایک ایک پیڑ سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ اسے کاٹے یا نہ کاٹے باپ نے سر پکڑ لیا یہ لڑکا کچھ نہیں کر سکتا آدھی رات کو جب وہ گھر پہنچا تو سب سو چکے تھے صرف بیوی جاک رہی تھی وہ اسی وقت آزار لے کر پلنگ بنانے بیٹھ گیا بیوی نے کہا صبح بنا لینا لیکن اس نے ایک نہیں سنی صبح تک پلنگ تیار ہو گیا تو جلدی سے اس کی بنائی کی سنیچر کو بادشاہ کے محل کے نچے بازار لگا کرتا تھا اور خوش قسمتی سے وہ سنیچر کا ہی دن تھا جس میں دور دور سے لوگ اپنا سمان بیچنے آتے تھے شام تک جس کا سمان نہیں بکتا تھا تو بادشاہ کے حکم کے مطابق محل کے دروغہ اسے خرید لیتے تھے بڑائی کا لڑکا بھی اسی بازار میں اپنا پلنگ لے کر بیٹھا جو خرید آ رہا تھا اور پلنگ کی قیمت پوچھتا تو جواب ملتا سونے کے سوہ لاکھ سکھے لوگ کہتے پاگل ہے ایک معمولی سے پلنگ کی قیمت سونے کے سکھوں میں مانگ رہا ہے شام ہو گئی سارے دکاندار اپنا اپنا سمان بیچ کر گھر چلے گئے بادشاہ نے اپنے دریچے سے جھانک کر دیکھا تو ایک آدمی پلنگ لیے بیٹھا نظر آیا بادشاہ نے دروغہ کو بلا کر پوچھا نیچے جو آدمی بیٹھا ہے اس کا پلنگ اب تک کیوں نہیں خریدا گیا دروغہ نے جواب دیا حضور کوئی پاگل آدمی ہے ایک معمولی پلنگ کی قیمت سونے کے سواس لاکھ سکھے مانگ رہا ہے بادشاہ نے کہا اسے ہمارے سامنے حاضر کرو بادشاہ نے پوچھا کیا تم جانتے نہیں کہ ایک معمولی پلنگ کی قیمت کیا ہوتی ہے بادشاہ نے کہا میرا پلنگ معمولی نہیں ہے بادشاہ سلامت آپ رات کو اس کے پر سو کر دیکھئے اگر آپ کو پلنگ معمولی لگے تو میں اس کی قیمت لٹا دوں گا بادشاہ نے دروغہ کو حکم دیا کہ بادشاہ نے دروغہ کو حکم دیا کہ بادشاہ کو سونے کے سوا لاکھ سکھے ادا کر دیے جائیں اور ہمارا بستراج اسی پلنگ پر لگا دیا جائے بڑھائی کا بیٹا چادر میں سکے باندھ کر دیر رات جب گھر پہنچا اس کی اممہ سمجھی بیٹا اناج لائے اس نے بہو کو آواز دی لے بہو آج تو ہمارا کماؤ پوت اناج لے کر آیا ہے جا چکی پراتا پیس کا روٹی بنا لے بہو نے آ کر پوٹلی اٹھائی تو بڑی بھاری لگی اس نے کھول کر دیکھا تو سونے کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہو گئیں وہ خوشی خوشی ساس کے پاس لے گئی ماں اس میں اناج نہیں کچھ اور ہے اور کیا ہوگا بڑی بی نے آ کر دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں پھر تو بڑھے بڑھیا نے بیٹے کی وہ بلائیں لیں اور تعریف کی کہ کچھ کہنے کو نہیں ان کے دو دن ہی پھر گئے ادھر بادشاہ پلنگ پر سونے کو لیٹے تو نین نہیں آئے دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ انتظار میں چپ چاپ لیٹے رہے رات بارہ بجے کے بعد پلنگ کا ایک پایا بھاگی پایاں سے بولا سنتے ہو بھئی تینوں یاروں بادشاہ کو سنبھالے رکھنا میں ذرا ہوا خوری کر کے باہر سے آتا ہوں بادشاہ دم سادے پڑا ان کی باتیں سنتا رہا پلنگ میں سے ایک پایا نکلا اور اڑتا ہوا ایک طرف کو چلا گیا ابھی ذرا ہی دیر گزری تھی کہ وہ واپس آ گیا دوسرے پایا نے پوچھا بڑی جلدی واپس آ گئے وہ بولا میں باہر نکلا تو دیکھا کہ بادشاہ کے جوتے میں کالا ناک بیٹھا ہے میں نے سوچا یہ ہمارے مالک ہے ان کی جان بچانی فرض ہے صبح یہ جوتہ پہنیں گے تو سامپ انہیں کٹ لے گا اور یہ مر جائیں گے تو اس سامپ کو مار کر آ گیا دوسرے نے کہا دوستو اب تم تینوں بادشاہ کو سنبھالو میں بھی ہوا خوری کر کے آتا ہوں پھر کھٹ سے آواز آئی اور دوسرا پایا اڑتا ہو دروازے سے نکل گیا تھوڑی دیر میں وہ بھی واپس آ گیا تیسرے پایا نے پوچھا کیا بات ہے تم بھی جلدی سے واپس آ گئے وہ بولا میں باہر نکلا تو دیکھا دو چوروں نے بادشاہ کے خزانے میں نقب لگا رکھی ہے اور خزانہ لوٹ کر لے جا رہے ہیں میں ان دونوں چوروں کو مار آیا ہوں پھر تیسرا پایا بولا دوستو اب تم بادشاہ کو سنبھالو میں ذرا سیر کر کے آتا ہوں دیکھ کر آیا ہوں لیکن اکیلے دیکھنے میں مزہ نہیں تم تینوں کو بھی ساتھ لینا ہوں پہلے پایا نے کہا لیکن چاروں چلے جائیں گے تو بادشاہ کو کون سنبھالے گا تیسرا پایا بولا بادشاہ تو بے خبر سو رہے ہیں چلو بادشاہ کو بھی لے چلتے ہیں اچانک پلنگ زمین سے بلند ہوا اور اڑتا ہوا محل سے باہر نکل گیا بادشاہ بچارے کا ڈر کے مارے برا حال تھا وہ پلنگ پر دم سادھے لیٹا ہوا تھا اور اس ساری کا روائی کو سن رہا تھا لیکن سانس رکے پڑا رہا دور کسی جنگل میں جا کر پلنگ ایک پیڑ پر لٹک گیا بادشاہ نے ذرا سیاں کھل کر دیکھا تو اس جنگل میں ایک آلی شان اور بہت خوبصورت باغ لگا ہوا تھا سونے چاندی کی کرسیوں پر لوگ بیٹھے تھے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا تقسیم ہو رہا تھا کسی نے کہا دیکھو وہ پلنگ پر ایک آدمی سو رہا ہے اسے بھی کھانا دے ہو لوگوں نے سونے چاندی کے پلیٹوں میں پلاؤ زردہ لا کر بادشاہ کے پاس رکھ دیا پھر ناچ کانے کی محفل جمی حسین و جمیل پریوں نے ایسا ناچ دکھایا کہ سب واہ واہ کر اٹھے صبح کے قریب جشن ختم ہوا پرییاں ان کا راچہ اور مہمان سب چلے گئے تو نوکروں نے باغ اجارنا شروع کیا تیسرا پایا بولو دوستو یہی وقت ہے بادشاہ سے وفاداری نبھانے کا چلو اس باغ کو بادشاہ کے لیے بچانے چاروں پائے پلنگ سے نکلے اور تڑا 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 ان لوگوں کے سروں پر پڑھنے لگے وہ لوگ گھبرا گئے اور سارا باغ اور سازر سامان چھوڑ کر بھاگ کڑے ہوئے اس کے بعد چاروں پائے آ کر بادشاہ کے پلنگ میں لگے اور اڑتوے بادشاہ کو واپس ان کے خواب گاہ میں پہنچا دیا بادشاہ کی جان میں جان آئی نیند تو خیر کیا آتی صبح ہو گئی بادشاہ نے نوکروں سے جوتہ طلب کیا تو خادم نے آ کر بتایا کہ بادشاہ سلامت کے جوتہ میں کالا سامپ مرا ہوا پڑا ہے بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ رات انہوں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا جو ہوا وہ حقیقت تھی اسی وقت شاہ خزانے کا خزانچی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ رات خزانے کے پہردار سو گئے تھے دو چوروں نے نقب لگا کر خزانہ لوٹنے کی کوشش کی لیکن پہرداروں نے انہیں مار دیا بادشاہ جانتا تھا کہ چوروں کو کس نے مارا ہے انہوں نے اسی وقت پہرداروں کو سزا دینے کا حکم دیا اس کے بعد انہوں نے خاص نوکروں کو بلا کر کہا کہ شہر کے باہر جو جنگل ہے وہاں جاؤ اور وہاں کی خبر لاؤ تھوڑی دیر میں وہ لوگ واپس آئے اور بے حد حیرت کے ساتھ اطلاع دی کہ جنگل کا تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے وہاں پر بڑا خوبصورت باغ لگا ہے سونے چاندی کی کرسیاں اور دوسرے سجاوٹ کا سامانہ راستہ ہے اور سونے چاندی کے دھیروں برطن رکھے ہیں یہاں اتنا سونہ اور چاندی تھا جتنا بادشاہ کے پورے خزانے میں بھی نہیں تھا بادشاہ نے بڑھائی کے لڑکے کو بلا کر انام و اکرام دیا اور سارا سونہ چاندی اپنے خزانے میں جمع کروا لیا کہانی ختم کر کے پھر راج کمار میں اور پردے میں چھپے ہوئے جن میں بحث چڑ گئی راج کمار کہہ رہا تھا وہ پایا اچھا تھا جس نے سامپ کو مار کر بادشاہ کی جان بچائی اور پردہ کہہ رہا تھا کہ وہ پایا اچھا تھا جس نے چھوڑوں کو مار مار کر بادشاہ کا خزانہ بچایا بحث جب حد سے بڑی تو رانی بے اختیار بول اٹھی بے وکوفوں اس کا نام نہیں لوگے جس نے لگا لگایا باغ اور منوں سونہ چاندی بادشاہ کو دلوا دیا راج کمار نے ہانک لگائی ماروں نکارے پر ضرب رانی تیسری بال بھی بول پڑی رانی کے غصہ اور افسوس میں آنکھوں سے آنسوں نکل آئے لیکن اس نے تیہ کر لیا کہ وہ اب نہیں بولے گی رات کا آخری پہر تھا راج کمار نے رانی کے چندن ہار کو مخاطب کیا رانی کے سندل کی لکڑی کے ہار رانی ہم سے کیوں بولیں گی تم ہی کوئی بات کرو جو رات کٹے چندن ہار بولا بھئی میری تو شامت آئی ہوئی ہے رانی کبھی غصے میں پہلو بدلتی ہے کبھی وہ پہلو بدلتی ہے مجھے اٹھا اٹھا کر پٹک رہی ہے بھئیہ تم جیت جاؤ تو اس سے گن گن کر بدلے لینا راج کمار بولا تم لوگ رانی کو نراز کرنے والی باتیں مت کیا کرو کوئی بات کرو کہ رات کا آخری پہر بھی کٹ جائے چندن ہار کہنے لگا چلو تمہاری مرضی جیسا تم کہو میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں بہت سال پہلے کسی شہر میں ایک لکڑ ہارا رہتا تھا بڑا محنتی اور اماندار سارے دن جنگل سے لکڑیاں کٹتا اور شام کو وزار میں جا کر بیج دیتا جو پیسے ملتے اس سے اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرتا اس کے چار بیٹے تھے چاروں بہت ہونہار اور سمجھدار تھے انہیں احساس تھا کہ ان کے ماں باپ ان کے لئے کتنی محنت کرتے ہیں خود بھوکے سو رہتے ہیں لیکن انہیں اچھا کھانا کھلاتے ہیں خند پیوند لگا کر گزارہ کر لیتے ہیں لیکن انہیں اچھے کپڑے پہناتے ہیں ایک دن لکڑ ہارے کو جنگل میں ایک چمکدار پتھر پڑا نظر آیا وہ اسے اٹھا کر لائیا اور اپنے گھر کے تاک میں ڈال لیا کہ بچے کھلیں گے رات کو اس کی بیوی جھوپڑے میں چراغ جلانے آئی تو اس نے دیکھا کہ تاک میں تو بڑا روشن چراغ چل رہا ہے جس میں سے کرنے پھوٹ رہی ہیں اس نے لکڑ ہارے کو بلا کر دکھایا لکڑ ہارا فوراں سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت ہی قیمتی پتھر ہے جو ہمارے بچوں کے نصیب سے ملا ہے تاکہ ان کی اچھی پرورش ہو سکے اس نے وہ پتھر جوہری کو دکھایا جوہری نے دیکھتے ہی پہشان لیا کہ وہ ہیرہ تھا جس کی قیمت کا اندازہ کرنا ہی مشکل تھا پھر بھی جوہری نے لکڑ ہارے کو اس کی پتھر کی اچھی قیمت دی لکڑ ہارا اسی میں خوش ہو گیا ان پیسوں سے اس نے لکڑی کی ٹال کھول لی چھوٹا موٹا مکان بنا لیا اس کا کربار اچھا چلا تینوں بیٹوں کی شادی کر دی اور اپنا کربار بیچ کر سارا پیسہ چاروں بیٹوں میں برابر بانٹ دیا ان پیسوں سے بیٹوں نے الگ الگ کربار شروع کیا کامیاب رہے بہت ترقی کی اور لاکھوں میں کھیلنے لگے چاروں بیٹوں کو احساس تھا کہ ان کی یہ ترقی اور عیش و آرام ان کے ماں باپ کی قربانیوں کا نتیجہ تھا اس لیے انہوں نے سوچا کہ انہیں ماں باپ کے لیے کچھ ایسا کرنا چاہیے جسے ماں باپ کا کچھ کرز اتار سکیں بڑے بیٹے نے اپنے ماں باپ کے لیے ایک شاندار اور خوبصورت مکان بنوا دیا جس میں عرام کی ہر چیز موجود تھی دوسرے بیٹے نے گھر کے سامنے زمین لے کر ایک خوبصورت باغ لگوایا اور ایک تلاب کھدوایا اس میں کشتی ڈلوائی تاکہ اس کے ماں باپ تفریح کر سکیں تیسرا بیٹا ماں باپ کو چاروں دھام کی یاترہ پر لے گیا اور ہندووں کے دو مقدس دریاؤں میں غسل کروایا پھر تینوں بیٹے اپنے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ الگ الگ مکانوں میں رہنے لگے اس عرصہ میں لکڑھارا اور اس کی بیوی بڑھاپے کی سردیں پار کر چکے تھے اور ترہ ترہ کی بیماریوں میں گرفتار تھے لکڑھارے کی بینائی جاتی رہی اور اس کی بیوی گھٹنوں کے درد کی وجہ سے چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی تھی اتنے بڑے گھر اور باغ میں دونوں بڑے اور بڑیاں کے لئے تھے ان کے چوتھے اور سب سے چھوٹے بیٹے نے ان کے لئے کوئی بڑا کام تو نہیں کیا لیکن اپنی ساری زندگی ماں باپ کے خدمت کے لئے وقف کر دی اس نے شادی بھی نہیں کی کہ کہیں بیوی بچے اسے اس کے فرد سے غافل نہ کر دیں اس نے اپنا کاروار بھی اپنے منشی کو سوم دیا جب تک وہ زندہ رہے چھوٹا بیٹا باپ کی آنکھیں اور ماں کی لاتھی بن کر رہا سندل کے لکڑی کے بنے ہار نے کہانی ختم کر کے کہا میرے خیال میں سب سے زیادہ سواب کا کام بڑے بیٹے نے کیا لکڑھارے اور اس کی بیوی نے ساری زندگی چھوٹے سے مکان میں گزاری تھی اس نے ماں باپ کے لئے شاندار گھر بنوایا راج کمار بولا نہیں سب سے زیادہ تعریف کا کام تو تیسرے بیٹے نے کیا جس نے ماں باپ کو چار دھام کی تیرت یاترہ کروا کہ ان کا پرلوک صدار دیا دونوں میں جم کے بحث ہوئی رانی سے رہا نہیں گیا وہ بول پڑی اس نے سندل کے لکڑی کے بنے ہوئے ہار اتار کر پھینکتے ہوئے کہا کمبختو اس کا نام کوئی نہیں لی رہا جس نے اپنی ساری زندگی بھوڑے اندے اور محظور ماں باپ کے خدمت میں لگا دی رانی بولی اور راج کمار اٹھ کر کھڑا ہو گیا خوشی سے چلاتے ہو اس نے آواز لگائی مارو نکارے پر جوب ان بولا دیورانی ایک رات میں چار بار بول دی میں جیت گیا رانی دل میں بہت اداس اور ناراض ہوئی لیکن بظاہر سختی تو اس نے کہا زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں میری ابھی ایک شرط باقی ہے راج کمار نے کہا وہ بھی بتا دو رانی نے جواب دیا میری آخری شرط ایک پہلی ہے اگر اس کا صحیح جواب نہیں دے سکے تو ساری کامیابی ہوا ہو جائے گی راج کمار نے کہا پہلی یہ ہے کہ جنی نہ بیائی ماں نے بیٹے پر سواری لی راج کمار دلی دل میں ہاس پڑا وہ واقعہ تو خود اسی کے راجے سے متعلق تھا اس نے پہلی بوچھتے وہ کہا یہ اجین نگری کی بات ہے اجین کے راجہ نے عرب سے بہت ہی عالی نسل کے گھوڑے منگوائے وہ چاہتے تھے کہ ان گھوڑوں کی نسل کو اپنے ملک میں بڑھائیں انہوں نے ان عربی گھوڑوں کو دیسی گھوڑوں کے ساتھ بندوایا گھوڑیاں حاملہ ہو گئیں لیکن جب پیدائش کا وقت آیا تو وہ دیسی گھوڑیاں عربی گھوڑوں کے بچوں کو جنم نہیں دے سکیں راجہ کے حکم سے گھوڑیوں کے پیٹ کاٹ کر بچے نکالے گئے اور ان گھوڑیوں کی کھالوں سے گھوڑوں کی پیٹ پر ڈالے جانے والی زینیں بنائے گئیں جب وہ بچے بڑے ہوئے تو ان کی پیٹھوں پر ان کی ماں کی کھال کی زین ڈالی گئی اس طرح جنے اور بیاہے بغیر ماں نے بیٹوں پر سوانی کی پہلی کا جواب دے کر برہمن بنا راج کمار چلا گیا رانی دکھ سے رو پڑی میری بھی کیا قسمت تھی راجہ مہاراجہ میری قسمت میں نہیں تھے ایک برہمن کا چھوک رہا تھا اور وہ بھی چھوڑ کر چلا گیا روتے روتے آنسو پہنچنے کے لیے اس نے اپنا آنچل اٹھایا جو تخت کے نیچے لٹک گیا تھا اس نے دیکھا کہ آنچل پر کچھ لکھا ہوا تھا اس نے فوراں آکے صاف کی اور پڑا لکھا تھا میں راجہ اجین کا تجھے فریب دینے آیا تھا جب تیرا بیٹا آ کر مجھے فریب دے گا تب تجھے لے کر جاؤں گا رانی روتے روتے ہنس پڑی دل کو سکون ہوا کہ چلو کسی برہمن سے نہیں آری مجھے ہرانے والا تو مجھ سے بھی بڑا راجہ ہے ادھر راج کمار نے ان باون راجاؤں کو آزاد کر دیا انہوں نے یہ کہہ کر ساتھ لے کر چلا اور ان سے بولا پہلے آپ لوگوں کو میرے پتا جی کے سامنے چکی پیس کر دکھانا ہے پھر آپ لوگ اپنے اپنے راجے جا سکتے ہیں وہ سب راج کمار کے حسان مند تھے فوراں راضی ہو گئے اجین پہنچ کے راج کمار نے اپنے باپ کو اس کے تینوں خواب سچ کر کے دکھائے راجہ بیٹے کی جدائی میں پریشان تھے انہوں نے راج پاٹ بیٹے کو سونپا اور خود عبادت میں لگ گئے ادھر رانی بھی ہار ماننے والی نہیں تھی اس نے ناچنے گانے والی خوبصورت اور کم عمر لڑکیوں کی ایک ٹولی تیار کی اور اجین جا پہنچی سارے اجین میں اس ٹولی کی دھوم مچ گئی جسے دیکھو کھچا چلا رہا ہے نوجوان راجہ کو بھی شوق ہوا اس نے ٹولی والوں سے کہلوایا کہ راج میں محل آ کر ناچ رنگ جمائے بہت انام ملے گا لیکن منڈلی کی مالکہ نے انکار کر دیا ہے اس نے کہا ہے کہ راجہ ہو یا رنگ جسے ناچ دیکھنا ہے اور گانا سننا ہے وہ یہیں آئے راجہ کا اشتیاغ بڑھا ایک دن راجہ کی سواری بھی ناٹک منڈلی دیکھنے جا پہنچی لڑکیوں نے ناچ رنگ دکھائے راجہ نے خوب بھی نام دیا پھر ان کی مالکہ سے ملنے کی خواہ ظاہر کی لڑکیوں نے کہا ہماری مالکہ کسی سے نہیں ملتی راجہ نے کہا ان سے کہو جین کا راجہ ان کے گھر پر آیا ہے کیا اس کا سمان بھی نہیں کیا جائے گا راجہ کو اندر بولا لیا گیا سامنے چوکی پر جو لڑکی بیٹھی تھی اس کے سامنے تو چودویں رات کا چاند بھی پھیکا تھا راجہ تو پلک جھبکانا بھی بھول گئے جب لڑکی نے اٹھ کر انہیں سلام کیا تو وہ ہوش میں آئے لڑکی نے بتایا کہ وہ مقدہ راج سے آئی ہے اور شریف ماں باپ کی بیٹی ہے کیونکہ اس کے کوئی بھائی نہیں ہے اس لیے بیمار ماں باپ کے علاج کے لیے پیسہ جمع کرنے نکل کھڑی ہوئی ہے راجہ تو روز آنے لگے انہوں نے اسے اپنے حرم میں داخل کرنے کی بات کی تو اس نے کہا میں شریف زادی ہوں آپ کو کوئی تعلق بنانا ہے تو پھیرے ڈلوائیے راجہ اس کے عشق میں اتنے پاگل ہو رہے تھے کہ پھیرے لینے پر بھی راضی ہو گئے کچھ ماہ بعد جب اس نے اپنے دیس جانے کی بات کہی تو راجہ نے بڑی کوشش کی کہ وہ یہی رہ جائے اپنے ماں باپ کو بھی بلالے لیکن رانی کسی طرح نہیں مانی میرے ماں باپ اس عمر میں اپنا وطن چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے راجہ مجبور ہو گئے رانی نے چلتے وقت راجہ سے نشانی کے طور پر ان کی تلوار اور انگوٹھی لے لی تاکہ کبھی زندگی میں آپ سے ملنا ہو اور آپ بھول جائیں تو آپ کو یاد دلا سکوں رانی واپس اپنے شہر چلی آئی وہ ماں بننے والی تھی اس نے ایک چاند سے بیٹے کو چنم دیا جو ہو بہو راجہ کی شکل کا تھا رانی نے اپنے بیٹے کی بہترین تعلیم و تربیت کی اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی لیکن بچہ اکثر پوچھتا ماں میرے پتا جی کہاں ہیں سب بچوں کے باپ ہیں بس میرے ہی باپ نہیں ہیں رانی اسے بہلا دیتی کہ تمہارے باپ پردیس گئے ہیں جب تم بارہ سال کے ہو جاؤ گے تب آئیں گے وقت گزرتا رہا جس دن راج شہزادے کی باہرمی سالگیرہ تھی وہ رانی کے پیچھے پڑ گیا اب تمہیں بارہ سال کا ہو گیا پتا جی نہیں آئے بتائیے وہ کہاں ہیں میں انہیں ڈھونڈ کر لاؤں گا آخر مجبور ہو کر رانی نے ساری کہانی بیٹے کو سنائے وہ دپٹہ دکھایا انگوٹھی اور تلوار دکھائی راج شہزادہ اسی وقت وہ جین جانے کی زد کر بیٹھا رانی نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا ماں اب تو پتا جی کو چھل کر کے ہی واپس آؤں گا اور انہیں آپ کے سامنے لاکھڑا کروں گا رانی کا دل تو نہیں چاہتا تھا کہ اپنے پھول سے بیٹے کو خطرے میں ڈانے لیکن اس کی رگوں میں بھی زدی ماں باپ کا خون دورا تھا اس نے راجہ کی نشانیاں اور ضرورت کے لیے شفیان لی اور اجین روانہ ہو گیا دو چار دن اس نے اجین نگری کی سیر کی پھر شرارتیں شروع کر دیں ترہ ترہ کے بھیس بدلتا رہتا اور لوگوں کو پریشان کرتا کہیں عورتیں گھڑوں میں پانی بھر کے لے جا رہی ہیں تو غلیل سے ان کے مٹکے پھوڑ دئیے لوگ گھاٹ پر غسل کرنے پانی میں اترتے تو ان کے کپڑے غائب کر دئیے حلوائی کا مٹھائی سے بھرا تھال اُلٹ دیا نان بھائی کی روٹیاں لے اڑا کسی شادی کے منڈپ میں دولہ کا صافہ اور سہرہ نوچ دیا سب سے زیادہ شامت موٹے سیٹھوں کی آئی ہوئی تھی ان کی پیٹ پر لگتار غلیل سے نشانے لیا کرتا غرض شہر میں ہائے ہائے کا شور مچ گیا راجہ کے کانوں تک بھی خبر پہنچی راجہ نے تھانے دار کو بلا کر ڈانٹا یہ شہر میں کیا ہو رہا ہے تمہارے سپائی ایک چور کو نہیں پکڑ سکتے کوتوال نے سپائیوں کو بلا کر ڈانٹا سپائی نے پہرہ دگنا کر دیا لیکن خود انہیں کی شامت آگئی کئی دو چار سپائی کھڑے ہوتے تو نہ جانے کدر سے آتا اور ان کے سارا پس میں ٹکرا دیتا وہ ایک دوسرے کو برا بلا کہتے کبھی سپائیوں کے سر سے ٹوپیاں گرا دیتا کبھی ان کا کھانا لے کر بھاگ جاتا ہوا کی طرح ہوتا اور منمانی کر جاتا دراصل ان کے آس پاس ہی گھومتا تھا لیکن کسی کو شک بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ بھولا بھولا خوبصورت سا لڑکا یہ حرکتیں کر رہا ہے شہر میں وارداتیں بڑھنے لگیں اور سپائیوں سے کچھ نہیں ہوا تو کتوال نے خود چور پکڑنے کا فیصلہ کیا چان بن کی تو پتہ چلا کہ وہ باہر سے آتا ہے اور لوٹ پارٹ کر شہر پناہ کے دروازے کے باہر بھاگ جاتا ہے تھانیدار نے سوچا شہر کے باہر بھاگ جاتا ہے لیکن رات کو شہر سے باہر نہیں رہ سکتا نہ ندی کے کنارے رہ سکتا ہے اور نہ جنگل بھی آبان میں اگر میں شہر کے دروازے کے باہر کھڑا ہو جاؤں تو رات کو جب وہ واپس آئے گا میں اسے پکڑ لوں گا رات کو شہر کا دروازہ بند ہو جایا کرتا تھا کتوال کے پاس لکڑی کا ایک پیڑ تھا جس پر پاؤں پڑ جاتے تو پاؤں اس میں بند ہو جاتا اور بغیر چابی کے نہیں کھلتا تھا تھانیدار نے شہر پناہ کا دروازہ بند کر دیا صرف ایک آدمی کے نکلنے بھر کی جگہ چھوڑ کر وہاں وہ پیڑ رکھ دیا اور ایک طرف کھڑا ہو گیا شام ہو رہی تھی اتنے میں کیا دیکھتا ہے کہ دھوبی گھاٹ کی طرف سے ایک جوان اور بہت خوبصورت لڑکی پاؤں میں پائل پہنے بنی سمری چھم چھم کرتی چلی آ رہی ہے کتوال صاحب تو حیران ہو گئے جیسے ہی وہ رات دروازے کے قریب پہنچی کتوال دوڑ کر آئے اور بولے ارے بھائی جی کہیں اس پیڑے پر پاؤں نہ رکھ دینا تمہارا پھول سا پاؤں گھائل ہو جائے گا لڑکی نازدہ دکھاتے ہو بولی یہ بھلا کیا ہے اور آپ کون ہیں یہاں کیوں بیٹھے ہیں کتوال بولا میں اس چہر کا کتوال ہوں آپ نے سنا ہوگا کہ آج کل ایک چور نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے میں اسی چور کو پکڑنے کے لیے بیٹھا ہوں لڑکی بولی بھلا اس لکڑ کے پیڑے سے آپ چور کو کیسے پکڑیں گے کتوال صاحب بولے یہ لکڑی کا تختہ نہیں بھائی جی یہ چور پکڑنے کے مشین ہے اس پر پاؤں پڑ جائے تو پاؤں بند ہو جاتا ہے لڑکی بولی اچھا ذرا میرا پاؤں تو بند کر کے دکھائیے اس نے اپنا گھرا گھرا پاؤں آگے بڑھایا کتوال صاحب پکل گئے ارے نہیں بھائی جی آپ کا پاؤں کیوں میں اپنا پاؤں بند کر کے دکھاتا ہوں کتوال صاحب جیسے ہی پیڑے پر کھڑے ہوئے ان کے دونوں پاؤں بند ہو گئے لڑکی نے پوچھا اب یہ کھلے گا کیسے کتوال نے جب سے چابی نکال کر دی یہ لو اب مجھے کھول دو لڑکی تو چابی لے کر یہ جا وہ جا ساتھ ایک کتوال صاحب کی ٹوپی بھی لیتا گیا اندھیرہ پھیل چکا تھا اس نے ایک طرف جا کر کپڑے بدلے کتوال کی ٹوپی بہنی راجہ کا بیٹا تھا قد کارڈ اچھی تھی اندھیرے میں پورا مرد لگتا تھا شہر کے دروازے سے اندر گسا اور آواز بدل کر سپائیوں نے دروازہ بند کر دیا باہر کتوال چلاتا رہا ارے دروازہ کھلو میں کتوال ہوں لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا اور اوپر سے اس پر کنکر پتھر پھینکتے رہے اور ہنسی اڑاتے رہے کہ دیکھو چور اپنے آپ کو کتوال کہہ رہا ہے بیٹا صبح مزا چکھائیں گے رات بھر کتوال بچارہ تختے میں بند کھڑا رہا صبح ہوئی اور شہر کا دروازہ کھلا تو سپائیوں نے دیکھا کہ واقعی وہ کتوال تھا اور چور کتوال بن کر انہیں فریب دے گیا دو دن کتوال شرم کے مارے گھر سے نہیں نکلا تیسرے دن آ کر انہوں نے راجہ کے سامنے اپنی معذوری ظاہر کر دی اس وقت دربار میں راجہ کے سب رشتہ دار موجود تھے جو تھاکر کہلاتے تھے تھاکر انہوں نے راجہ سے کہا مہراج آپ کے سپائی اور کتوال سب نکمے ہیں ایک ذرا سے چور کو نہیں پکڑ سکے آپ ہمیں اجازت دیں ہم اسے پکڑ کر لائیں گے راجہ نے کہا اجازت ہے سارے تھاکر دربار سے نکلے تو انہوں نے اپس میں کہا آؤ ذرا باغ میں بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ کام کی شروعات کیسے کی جائے یہ لوگ باغ میں ہی بیٹھے تھے کہ ایک بارہ چودہ سال کا لڑکا ایک ٹوکرے میں لال پی لے تیلوں کی بوتلیں سجائے تیل مالش کرتا ہوا آ نکلا اور لگا ان کے خوش آمد کرنے سرکار تیل مالش کرائیے بڑا رام ملے گا دماغ بھی چکا چک ہو جائے گا تھاکروں نے کہا چل بھاگ ہم بڑے بھاری کام پر نکلے ہیں ہمیں چور پکڑنے کی ترقیب سوچنے دے لڑکا بولا ایک مالش کروا کر دیکھیں مالک ایسا دماغ کھولے گا کہ چور پکڑنے کی ترقیب اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گی تھاکروں نے ہسنے لگے چلو کیا ہر جائے تھوڑی مالش کروا لیتے ہیں اب وہ لڑکا ایک ایسا تیل لے کر نکلا تھا جسے بدن پر لگا کر اگر پانی لگ جائے تو بدن بے تہاشا سوچ جاتا ہے لڑکے کے کہنے پر ان سب نے کپڑے اتار کر لنگوٹیاں باندھ لیں لڑکے نے سب کی خوب طبیعت سے مالش کی سب کو بڑا مزا آیا بڑی تعریفیں کی لڑکا بولا سرکار اب آپ ذرا اس طلاب کے پانی میں ایک ڈوبکی لگائی ہے دیکھئے طبیعت ہری ہو جائے گی مالش کروا کے نہانا تو تھا ہی وہ سب کے سب طلاب میں اتر گئے ادھر لڑکا ان سب کے کپڑے لے کر بھاگ گیا جب وہ طلاب سے باہر نکلے پھول بھول کر کپہ ہو رہے تھے شکلیں پہچانی نہیں جا رہی تھی اوپر سے کپڑے بھی غائب راجہ کے رشتہ دار تھے کچھ عزت تھی ایسی حالت میں دن دہارے گھر بھی نہیں جا سکتے تھے وہی باغ میں چھپ کر بیٹھ گئے کہ تھاکر نے کہہ لوایا ہے کہ وہ آج رات گھر نہیں آئیں گے راجہ نے انہیں چور پکڑنے کا کام ساوہا ہے رات کو ہو سکتا ہے چور ان کے گھر آئے آپ لوگ دروازہ مت کھولنا اپنی اپنی چھتوں پر پسوئی لال مرچ اور مٹی کھوڑا لے کر بیٹھ جانا وہ دروازہ کھٹ کھٹائے تو اوپر سے اس پر کھوڑا پھینک دینا بیویوں نے ایسا ہی کیا جب رات گہری ہو گئی تو تھاکر باغ سے نکلے اور چھپتے چھپاتے اپنے گھروں کو پہنچے انہوں نے دروازہ کھٹ کھٹایا تو ان کی بیویوں نے اوپر سے کھوڑا کرکٹ مٹی مرچ ڈالی وہ چلاتے رہے ارے ہم تمہارے شوہر ہیں بیویوں نے بولی کہ ہم اپنے شوہر کو نہیں پہچان دی ہمارے شوہر تمہاری طرح اس طرح موٹے بھیسے نہیں ہیں غرض رات پر یہی تماشا راہ صبح ہوئی تو بیویوں نے دیکھا کہ وہ واقعے ان کے شوہر ہیں ایک تو سوجے ہوئے بدن اوپر سے مٹی کھوڑا اور مرچ سب کا برا حال تھا چور کو ان کی بیویوں نے خوب خوب برا بھلاکا جو انہیں بھی دھوکہ دے گیا تھاکوروں نے راجہ سے کلوا بھیجا کہ وہ چور پکڑنے میں ناکام رہے ہیں راجہ نے اعلان کروا دیا کہ جو بھی چور کو پکڑے گا اسے سوہش رفیاں انعام دی جائیں گی انعام کی بات شہر کی توافعوں نے بھی سنی انہوں نے سوچا یہ انعام تو انہی کو ملنا چاہیے بھلا ان کے ناز نقروں کے سامنے چور کیسے ٹک سکتا ہے ان میں سے کچھ جہاندیدہ گھاگ عورتیں ایک وفد بنا کر راجہ کے پاس گئیں اور چور پکڑنے کی اجازت چاہیے راجہ تو تنگ آ چکا تھا بھلا سے کوئی پکڑے چور تو پکڑا جائے انہوں نے اجازت دے دی ساری عورتیں شام کو سچ سمجھ کر چوک پر جا بیٹھیں کہ کوئی ترکیب سوچیں کون سا جھال پھینگے اتنے میں کی چاٹ بیچنے والا وہاں پہنچ گیا جو طرح طرح کی چٹ پٹی چاٹیں بیچ رہا تھا اور لگا عورتوں کے خوش آمد کرنے بائی چک کر دیکھو کیا بڑی چاٹ بنائی ہے عورتوں کے موں میں پانی بھر آیا سب نے مزے لے رہے کر خوب چاٹ کھائی اس چاٹ میں لڑکے نے بے ہوشی کی دبا ملا رکھی تھی چاٹ کھاتے ہی سب لمبی لمبی لیٹ گئی سب سے انچی شاخ سے باندھ کر نو دو گیارہ ہو گیا صبح لوگوں نے دیکھا کہ شہر کی ساری مشہور زمانہ بدنام عورتیں پیڑوں پر لٹک رہی ہیں خود انہیں جب ہوش آیا تو انہیں خوب شور مچایا چور کو سینکڑوں گالیاں اور کوسنیں دیئے لوگوں نے انہیں کھولا تو گرتی پڑتی گھر بھاگیں راجہ نے سنا تو انہیں ہسی بھی آئی تاجب ہی ہوا کہ یہ کیسا چلاک آدمی ہے جو کسی کے ہاتھ ہی نہیں لگتا راجہ نے اعلان کیا کہ آج رات کو ہم چور پکڑیں گے راجہ کے مقبلہ نے بتایا کہ چور دن کے وقت شہر پناہ کے باہر گھومتا ہے اور شام کے قریب شہر میں گستا ہے چنانچہ راجہ اپنے علاؤ لشکر کے ساتھ ہاتھی پر سوار شہر پناہ کے دروازے تک آئے ان سب کو شہر کے اندر ہی چھوڑا خود ٹیلتے ہوئے دھوبی گھاٹ کے طرف نکل گئے شام کا اندھیرہ پھیلنے لگا تو سارے دھوبی اپنے اپنے گدوں کے ساتھ شہر میں چلے گئے بس ایک لڑکا کنارے پر بیٹھا کپڑے دھوے جا رہا تھا اندھیرہ پھیل چکا تھا راجہ نے لڑکے کے پاس جا کر پوچھا سب لوگ چلے گئے تم ابھی تک کیوں نہیں گئے لڑکے نے کہا حضور ایک آدمی مجھے اپنے کپڑے دھونے کو دے کر گیا ہے اس نے کہا تھا کہ دن کو اسے نہانے کا وقت نہیں ملا وہ جب تک نہا کر نہ آ جائے میں یہیں اس کے کپڑے لے کر بیٹھا رہا ہوں دیکھئے اس نے مجھے ایک اشرفی بھی دی ہے راجہ سمجھ گیا کہ ضرور یہی چور ہے جو رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر غسل کرنے آیا ہے راجہ نے پوچھا وہ آدمی کہا ہے لڑکے نے ندی میں ابرتے ہوئے ایک سر کی طرف اشارہ کیا وہ دیکھئے وہ نعرہ ہے راجہ نے دیکھا پانے میں ایک آدمی تیہ رہا تھا جس کا صرف سر نظر آ رہا تھا راجہ نے سوچا بچ کر کہاں جائے گا آج تو پکڑائی جائے گا راجہ نے لڑکے سے کہا ہم تمہیں پانچ اشرفیاں انام دیں گے تم تھوڑی دیر کے لیے اپنی یہ دھوتی کرتا اور پکڑی ہمیں دے دو اور ہمارے کپڑے پہن کر ادھر شہر کے دروازے کے قریب کھڑے ہو جاؤ وہ جو آدمی تیہ رہے وہ بہت بڑا چور ہے جیسے باہر نکلے گا ہم اسے پکڑ کر لے آئیں گے تمہیں اور بھی انام ملے گا لڑکا راضی ہو گیا راجہ نے اس کا دھوتی کرتا پہن لیا اور گھاٹ پر بیٹھ کر چور کا انتظار کرتے رہے ادھر وہ لڑکا راجہ کے لباس میں شہر پناہ میں داخل ہو اور فوجیوں سے بولا ہم محل واپس جا رہے ہیں آج چور ہاتھ نہیں آیا کل پکڑیں گے راجہ سے مشابیت اور شاہی لباس کی وجہ سے مدہم روشنی میں لوگوں نے اسے راجہ سمجھا وہ ہاتھی پر بیٹھ کر محل میں آ گیا اور راجہ کی خواب گاہ میں جا کر سو گیا شہر پناہ کا دروازہ بند کر دیا گیا راجہ کو بیٹھے بیٹھے جب کافی دیر ہو گئی تو اس نے آواز دی اوہ بھائی اب باہر نکلاو مجھے گھر جانا ہے بہت دیر ہو گئی ہے لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا وہ سر تیرتے تیرتے کنارے کے قریب پہنچا تو راجہ نے کنکری اس پر ماری کنکری کھٹ سے بولی تو راجہ چونکے پانی میں اتر کر سر کو پکڑا دروازہ بند پایا سپائیوں نے کہا راجہ کا حکم ہے رات کو دروازہ کسی کے لیے نہیں کھل سکتا راجہ کو اتوال کا حال سن چکے تھے سوچا اپنی بیزتی کروانے سے کیا فائدہ دروازے کے پاس بیٹھ کر رات گزار دی صبح دروازہ کھلا تو راجہ پگڑی سے مو چھپا کر شہر میں داخل ہوئے اور سیدھے محل میں پہنچے محل کے چوکیدار حیران رہ گئے کہ راجہ تو رات کو آ کر سو گئے تھے پھر یہ کون ہے یہ دھوبی کے لباس میں کہاں سے آ گئے پوچھنے کی حمد کسی کو نہ ہوئی راجہ سیدھے اپنی خوابگاہ میں پہنچے تو دیکھا کہ ان کے بستر پر ان کی چادر اڑے کوئی سو رہا ہے راجہ نے چادر پکڑ کر کھینچی تو لڑکا فوراں اٹھ کر بیٹھ گیا راجہ کو لگا ان کی جوانے کی تصویر سامنے ہے چند منٹ تو محبود سے رہ گئے پھر پوچھا بھائی تو کون ہے اور کیوں میرے پیچھے پڑھائے لڑکے نے جھٹ ان کے پاؤں چھوئے اور اپنے جھولے میں سے اپنی ماں کا دوبتہ راجہ کی انگوٹھی اور کٹار نکال کر سامنے رکھ دی راجہ سب سمجھ کر بولے بیٹے کو گلے لگا کر بولے راجہ سب کچھ سمجھ گئے انہیں پتہ چل گیا کہ ان کا اپنا بیٹا ہے جس نے انہیں فریب دیا ہے کیونکہ انہوں نے رانی سے کہا تھا کہ جب تیرا بیٹا آ کر مجھے فریب دے گا راجہ پوری فوج کے ساتھ دیورانی کے شہر پہنچے اور پوری عزت اور احترام کے ساتھ اسے لے کر اجہین آ گئے اور پھر ان کے دن ہسی خوشی گزرنے لگے